بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اگر آپ نے ایف پی ایسی ہیڈکوارٹر میں کوئی اپنے جو چلان فارم بھیجنے یا کوئی اور کنٹیکٹ کرنے اور آپ نے کوئی اپنے جو کوئی ڈاکومنٹس کوئی رہے بھیجنے تو اس کے لیے آپ جو کس ایڈریس کی اوپر جو آپ اپنے ڈاکومنٹس ہے جو بھی آپ کے چلان ہوگی رہے وہ بھیجیں گے تو بیسیکلی میں نے گوگل پر ہی سرچ کیا کہ جو ایڈریس ایفیشل ایف پی ایسی کا تو یہ لکھے ہوئے آپ کے سامنے ایف پی ایسی ایچ کیو آغہ خان روڈ سیکٹر ہے فائی ون اسلام آباد تو یہ وہ ایڈریس ہے جس کے اوپر آپ نے چاہے وہ ٹی ایسی اس بھی کر سکتے ہیں یا جنرل پوسٹ آفس سے آپ چاہے وہ یو ایم ایس بھی کر سکتے ہیں یا ڈریکٹلی چاہے ہو ریجسٹری بھی کرا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ چاہے وہ ٹی سی ایس کروا دی کریں کیونکہ وہ بہتر طریقے سے وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے کیونکہ ایجی پیو والے جو ہوتے ہیں یہ اتنا چاہے وہ اس کو زمنداری کے ساتھ یہ کام جو وہ نہیں نمٹاتے تو اس میں چاہے وہ جو آپ ٹو کے ٹو کا ایڈریس لکھیں گے جو آپ لفافی کے اوپر جو ایڈریس لکھیں گے وہاں پر آپ ٹو کے آگے سیکٹری ایف پی ایسی اور اس کے بعد یہ وہ یہ نیچے والا جو ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھیں گے تو دوسری سائٹ پر آپ کو پتے ہیں افرام میں آپ نے اپنا جو بھی ایڈریس جو بھی چیز آپ نے لکھنی ہو تو وہ اپنے متعلق آپ لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ فون نمبر لکھنا چاہتے ہیں یا ایف پی ایسی کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے فون نمبر ایف پی ایسی کا اس کے اوپر آپ کالز ہوئے رہا ہے ایلپ لائن ہے بسکلی ان کی اس پر کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایمیل بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی اپنی ڈیٹیلز ہوئے رہا تو وہ بھی نیچے آپ کو جو ایمیل ایڈریس ان کا نظر آ رہا ہے ایف پی ایسی ایٹریٹ آف ایف پی ایسی ڈاٹ ڈیو وی ڈاٹ پی کے تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کی سینم کو گسنگ کنفیجن ہو تو آپ اس ویڈیو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور میں جازت چاہتا ہوں گوڈ بائی اور اللہ حافظ